السلام علیکم ویورز آج کا گیٹ بنا ہے سنگڑ کے لئے سنگڑ کا علاقہ ہے سنگڑ وہاں پہ جائے گا سائز اس کا 9 فٹ 29.5 فٹ تو ریٹ بھی بتا دیتا ہوں گیج بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں ہم بنا کے پورے پاکستان میں یہ ڈلیور کرتے ہیں گیٹ تو اس کا رنگ تھوڑا سا چینج کیا ہے ہم نے تو خوبصورت لگ رہا ہے کافی اسی وجہ سے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے تو باقی ریٹ وغیرہ بھی مینشن کر دیتا ہوں یہ لاک وغیرہ لگا کے آئی سپوٹ ہوتی ہے دور بین اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کون ہے پھر آپ دروازہ اوپن کر سکتے ہیں تو گیج میں آپ کو بتا رہا تھا سولہ گیج کی مٹیریل میں بنتا ہے ذرا ہیوی گیج بناتے ہیں اچھے والے تو اس وجہ سے سولہ گیج کافی اچھی گیج ہوتی ہے لائف ٹائم والی باقی سٹینلیس ٹیل کا کام آپ دیکھ رہے ہیں فریم اس کا سارا سٹینلیس ٹیل کا ہے اور باقی بیج میں بھی کافی کام ہے اس کا جتنا بھی مطلب وائٹ ہے یہ سارا سٹینلیس ٹیل ہے باقی سب میٹل ہے تو ریٹ اس کا بن جاتا ہے ٹھاران سو روپے فٹ کے حساب سے یہ نو فٹ چڑائی میں اور ساڑھے آٹھ فٹ انشائی میں ایک لاکھ سنتیس دار کا گیج بنا تھا تو پانچ دار کا خرچہ آ جاتا ہے یہ لاکھ وغیرہ لگاتے ہیں اور دوربین لگاتے ہیں تو اس کا باقی آٹھ ہزار کی ڈلیوری تھی مطلب یہ ایک لاکھ پچاس ہزار میں ادھر بھائی کو پہنچا کر دیا ہے ان کے گھر تک اور دیکھ کر کافی خوش ہوئے کیونکہ اچھا کام ہوتا ہے میاری کام ہوتا ہے تو ایڈوانس بھی اتنا زیادہ نہیں لیتے دس بیس ہزار میں کام چلا لیتے ہیں گیٹ بنا کے ڈلیور کر دیتے ہیں باقی کے پیسے جب آپ چیک کرتے ہیں گیٹ کو پھر دینے ہوتے ہیں تو اس طرح سے کام اعتماد پہ ہو جاتا ہے کئی بھائی ہم پہ اعتماد کر لیتے ہیں ایڈوانس بھی جاتے ہیں زیادہ کسی پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح مل جلک ہوتا ہے جیسا کہ یہ سارے گیٹ بنے ہیں یہ اسی طرح اعتماد پہ ایک دوسرے کے اعتماد پہ بنے ہیں کس بھائی نے ہمیں لاکھ دے دیا کس نے دس دے دیا کسی نے دیے بھی نہیں تو اس طرح کام چل رہا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو اس میں گیٹ دکھائے وہ بھی تو آپ ہم سے رابطہ ایک دفعہ لازمی کریں جب بھی آپ کو گیٹ کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ مزہ آئے گا کام کروا کر تو ویڈسپ نمبر میں منشن کر دیتا ہوں آپ کو کبھی بھی ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے چلیں پھر چلتے ہیں جی اللہ حافظ